بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انڈیا کا جنگی جنو کسی سے پشیدہ نہیں ہے گزشتہ چھ ماہ سے اس کی گیدر بھگیاں اور حرزہ سرائیاں مسلسل اروج پکڑ رہی ہیں کبھی گز کر مارنے کی دمکیاں تو کبھی لائن آف کنٹرول پر اشتیال انگیزیاں لیکن اب پاکستان نے بھی انڈیا کو اینڈ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے عملی اقدامات کا آگاز کر دیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلیسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے حواتین حضرات آپ کو مکمل تفصیل سے بھی آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل دین فوٹیچو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیچئے اور ساتھ لکی گنٹی کو دبا کر ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقائد کی ساتھ حاصل کریں نیز کمیٹس میں پاکستان آرمی زنداباد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ لگا دیچے گا حواتین حضرات انڈیا کی مسلسل لائن آف کنٹرول پر اشتیار لنگیزی کو دیکھتے ہوئے وزیادم عمران حان نے آرمی چیف کمرچوز باجوا کو ہر طرح کی جاریت کا موت اور جواب دینے کا حکم چاری کر دیا ہے اور عمران حان صاحب نے عالمی برادری کو یہ باور کروایا ہے کہ عالمی طاقتیں ہتے میں امن کے قیام کے لیے بھارت پر دوبارڈ ڈالیں اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عملی اقدامات کریں اور اگر عالمی برادری نے سالسی کا کردار ادا نہ کیا اور بھارت اپنی دشتگردانہ شرنگیزی سے باز نہ آیا تو کسی بھی نقصان کی زماداری پاکستان پر آئیت نہیں ہوگی اور پاکستان اپنے دفاع اور مفادات کے لیے ہر حد تک جائے گا پاکستان امن چاہتا ہے نہ کہ جنگ اور نہ ہی کسی جنگ کا حصہ بننا چاہتا ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پاکستان کے دفاع کو دعو پر لگا دیا جائے اگر پاکستان کی حد محتاری کی بات آتی ہے تو پاکستان ہر جاریت کا برپور جواب دے گا ادھر آرمی چیف جنرل کمچود باجوا نے بھی انڈیا کو واضح طور پر باباور کروا دیا ہے کہ اس باچنگ پاکستان کی زمین پر نہیں ہوگی بلکہ مقبوضہ کشمیر کے رستے انڈیا میں گز کر کاروائی کی جائے گی اور 27 فبری 2019 سے بہتر سرپرائز دیا جائے گا اور ساتھ ہی بھارتی جنگی جنون کو مدناز رکھتے ہوئے زمین سے زمین تک مارک کرنے والے بلیسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے پاکستان کے شعبہ تلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق غزنوی میزائل دو سو نوے کلومیٹر تک تمام قسم کے وار ہیڈ لے جا سکتا ہے اس تجربے کا مقصد دن اور رات کے وقت آپریشنل تیاریو کو جانجنا تھا غزنوی میزائل زمین سے زمین تک حدف کو انشانہ بنا سکتا ہے آرمی سٹریڈک فورسز کمانڈ کی جنب سے کیے گئے میزائل تجربے کے بعد صدر وزیراعظم چیئرمن جوائنٹس آف چیف سٹاف اور تینوں مسلح کے اس روحان نے کامیاب میزائل تجربے پر پوری قوم کو مبارک بات دی ناظرین اگرامی پاکستان نے اپنا جوہری پروگرام انیس سو ستر کی دہائی میں شروع کیا تھا اور اس کے بعد تیزی سے ترقی کی مناظر تیہ کرتا ہوا آج پاکستان نہ صرف ایک جوہری طاقت ہے بلکہ اس کے جوہری میزائل دنیا میں بہترین مانے جاتے ہیں نصر میزائل پاکستان کا ساٹھ کلومیٹر تک مار کرنے والا ٹیکٹیکل میزائل ہے ایک ایسا جوہری میزائل ہے جو امریکہ کے پاس بھی موجود نہیں حطف میزائل ایک ملٹی ٹاسک بلیسٹک میزائل ہے یعنی لانچ کرنے والی ویکل سے ایک سے زائد میزائل داگے جا سکتے ہیں ہم یہاں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے بتاتے چلیں کہ حطف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلوار کا نام ہے اس کے بعد عبدالی بھی سوپر سونک زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل ہے جبکہ اس کی رینج ایک سو سی سے دو سو کلومیٹر تک ہے غوری میزائل میٹیم رینج کا میزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے اور سات سو کلو گرام وزن اٹھا کر پندرہ سو کلومیٹر تک جا سکتا ہے شاہین ون بھی ایک سوپر سونک زمین سے زمین تک مار کرنے والا بلیسٹک میزائل ہے جو 57 کلومیٹر تک روایتی اور جہری مواد لے جا سکتا ہے غوری ٹو ایک میڈیم رینج بلیسٹک میزائل ہے جس کی رینج 2000 کلومیٹر ہے شاہین ٹو زمینی بلیسٹک میزائل سپرسونک میزائل ہے جو کہ زمین سے زمین تک مار کر سکتا ہے اور اس کی رینج بھی 2000 کلومیٹر تک ہے شاہین 3 میزائل 9 مارچ 2015 کو ٹیسٹ کیا گیا اس کی رینج 2750 کلومیٹر ہے اور اس کی بدولت پاکستان کا ہر دشمن اب اس کی رینج میں آگا ہے یہ زمین سے زمین تک مار کرنے والا بلیسٹک میزائل ہے اور گزشتہ ماں پاکستان نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے بلیسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا تھا ابابیل میزائل نظام پاکستان کی سٹرٹیک ٹیفنس اور طاقت کا مذر ہے مئی 2016 میں بھارت نے اسرائیل کی مذر سے اشوین بلیسٹک میزائل شکر نظام کا تجربہ کیا تھا جس کا مقصد بھارتی فضائوں کے اندر بھارتی تنصیبات اور اہم مقامات کے گرد ایسے آئرن ڈوم بنانا تھا جن کے ذریعے اس طرف آنے والے پاکستان میزائل کو فضائ میں ہی تباہ کیا جا سکے پاکستان کے روایتی بلیسٹک میزائل ایک وقت میں ایک ایڈمام لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھے میزائل شکرن بھارتی نظام میں پاکستان کے روایتی میزائل نظاموں کے موثر ہونے پر سوال یا نشان لگا دیا تھا بھارت اقدامات میں ڈرامائی طور پر نئی زود پیدا کر دی گئی تھی چنانچہ پاکستان نے کسیر الہداف میزائل نظام پر کام شروع کیا اب ابیل نظام ایک وقت میں کئی ایڈمام لے کر جا سکتا ہے اور ایک خاص بلندی پر پہنچ کر یہ وقفے وقفے سے ایڈمام گراتا ہے ہر ایڈمام کا حدف موصلف ہوتا ہے اور ہر ایڈمام آزادانہ طور پر اپنے حدف کی جانے بڑھتا ہے گویا اس پر نصب ایڈمام جیسے سمارڈ ایڈمام ہوتے ہیں جو مطلوبہ بلندی سے گلائے جانے کے بعد نہ صرف اپنے اہداف کی طرف آزادانہ طور پر بلکہ میزائل شکرن نظام کی آنکھوں میں دول جنکنے کے لیے نیویگیشن سسٹم سے آگے بڑھتے ہیں ان صلاحیتوں کو میزائل سازی کی اسطلاح میں میزائل انڈیپینڈنٹ ری انٹری ویکل اور انٹیلیجنٹ ری انٹری ویکل کہا جا سکتا ہے یہ ایسی صلاحیت ہے جو صرف امریکہ برطانیہ روس چین اور فرانس کے پاس ہے پاکستان اس ٹکنالوجی کا حامل دنیا کا چھٹا ملک ہے پاکستان آپ دو سے بابر تھے میزائل کا کامیاب تجربہ کر کے زمین فضا اور زیر سمندر بیاق وقت ایٹمی میزائل لانچ کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ بھی کر چکا ہے امریکہ روس برطانیہ چین اور فرانس کے علاوہ شمالی کوریا بھی صلاحیت کا مظاہرہ کر چکے ہیں کسی بھی ملک کو اپنے ایٹمی ہتھیار حدف تک پہنچانے کے لیے ڈلیوری سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے جن میں بمبار تیارے بلیسٹک میزائل کروز میزائل جو حلا پر زمین میں موجود اپنے حدف کنچانہ مناتا ہے پیش پیش ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ ایسا سسٹم سے دانت کیا جائے جو دشمن کی کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کا مقابلہ کر پائے کولڈ سٹار ڈاکٹرائن بھارتی اسکری انصاب صندوق کی ذہنی اس طرح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پر چوبیس گھنٹے میں اچانک پور ہوف زمینی اور فضائی حملہ کر کے اپریشن کر کے واپس اپنے ملک پہنچا تاکہ جب پاکستان کی جانب سے کوئی ردعمل آئے تو دنیا کو بھارت کی بجائے پاکستان جارہانہ نظر آئے اس لئے پاکستان نے دوسرے ترکی آفتہ ایٹمی ممالک امریکہ چین روس فرانس اور برطانیہ کی طرح سیکنڈ سٹرائک کی سلائیس حاصل کرنے کے لیے تو گدو کی اور بلاہر آپ دو سے فائر کیا جانے والے کروز میزائل بابر تھری کا کامیاب تجربہ کر لیا بابر تھری کروز میزائل بہرہ ہنس سے خوشکی پر اپنے حدف کو کامیابی سنشارہ منا سکتا ہے جدید ٹیکنالوجیس لیس کروز میزائل بابر تھری چار سب چاس کلومیٹر تک اپنے حدف کو کامیابی سنشارہ منانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ میزائل سمندر میں زیریاب موبائل پریٹ فارم سے لانچ کر جاتا ہے اب پاکستان کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ سمندر سے آگ برسا کر دشمن کی جاریت کا برپور جواب دیا جائے بھارت کی پچھلی ڈیر دہائیوں سے مسلسل اشتیال انگیزیوں کے باعث ایسے شارٹ رینج میزائل کی طورت تھی جس سے پاکستان کی سرحل سے ملحق فوجی چاونیوں کو انشارہ منایا جا سکے جن چاونیوں میں انڈین آرمی اپنے ٹکانے بنا کر پاکستان کے حلاف جارہانہ کاروائیاں کرتی ہے اس لیے دوہزار چار میں غزنوی میزائل کے منتوبے پر کام شروع کیا گیا غزنوی ایک ہائپرسونک میزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے جبکہ اس کی رینج دو سو نوے کلومیٹر تک ہے اور دوہزار پارہ میں اس کی تیاری مکمل ہو چکی تھی مگر اس کا تجربہ اور نمائش باقی تھی اس کے لیے کسی ایسے وقت کا انتظار تھا جب بارتی جنگی جنون اروج پر ہو اور اسے روکنے کے لیے اسے سامنے لائے جا سکے اب جبکہ وہ وقت آن پہنچا تھا اس لیے اس کی نمائش کرنا ضروری تھی اس کا کامیاب تجربہ کر کے پاکستان نے اپنے دفاع کو مزید اقویہ دے دی ہے پاکستان کے پاس اس طرح کے تیس یونٹس موجود ہیں اس کا وزن پانچ ہزار دو سو چپن کلوگرام ہے اس کے لمبائی دس میٹر ہے اور اس کا قطر اٹھاسی میٹر ہے یہ سات سو کلوگرام وزنی ایک سے زائد وار ہیڈ لے جانے کی سلاحی رکھتا ہے اسے ٹرانسپورٹر الیکٹر کے ذریعے لانچ کیا جاتا ہے پاکستان کے پاس پہلے بھی یہ میزائل موجود تھا مگر وہ صرف ایک وار ہیڈ لے جانے کی سلاحیت رکھتا تھا مگر غزنوی کے اس ورین میں ایک سے زائد وار ہیڈ لے جانے کی سلاحیت مکمل طور پر موجود ہے اس میزائل کے کامیاب تجربے کے بعد انڈین میڈیا شدید بکلاہر کا شکار ہے اور اس کے بارے میں جھوٹے پرپیگنڈے کا آگاز شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کا تجربہ ناکام ہو گیا ہے حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کا ہر تجربہ کامیاب ہوا ہے اور انڈیا ایک معمولی سی گولی سے لے کر چندریان مشن تک ہر مشن میں ناکام ہوا ہے گزشتہ دنوں ایک ٹینک تجربے کے دوران ٹینک نمائش میں دیکھنے آئے شائکین کی طرف بڑھا دیا گیا تھا جسے پوری دنیا میں بھارت کی جگھنسائی ہوئی تھی آپ اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں یہ اسی طرح کی اچھل کت کرتا نظر آئے گا دراصل انڈیا جنگ کو بچوں کا کھیل سمجھتا ہے اور اسلے کو بچوں کا کھلونا جس کی وجہ سے ہر وہ ہربہ ناکام ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہر ہربہ ناکام ہو جاتا ہے اور وہ پاکستان کی کامیابی کو ناکامی ہی سمجھتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پوری دنیا میں جگھنسائی ہوتی ہے ہوت انہصہ جب سے پاکستان ایٹمی قوت بنا ہے پاکستان دشمن ممالک سمیت بھارت کے ہتے میں چردہت کے ہاگ کو شدید دچکہ لگا ہے پاکستان دشمن ممالک در پردہ بھارت کی پوشت پر کھڑے ہو کر پاکستان کے امن کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے بھارت نے ہمیشہ پاکستان کو نیشہ دکھانے کا کوئی موقع خاص سے نہیں جانے دیا اب بھارت مسلسل پاکستان پر دراندازی کے الزامات لگا کر بدنام کرنے کی مضموم ساشو میں مصروفی عمل ہے جبکہ پاکستان کی بہترین سفارکاری کے باعث بھارت آرمی سطح پر تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے اس وقت بھارت کی ہر درمی کے باعث جو تشویشناک صورتحال جنم لے چکی ہے اس صورتحال کے پیش نظر ایک بار پھر پاک بھارت کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے دشمن ملک بھارت نے ہمیشہ پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے دشتگردی کا سہارہ لیا جبکہ پاکستان نے ہمیشہ دشتگردی کے ہاتھ میں اور ہتے میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے بھارت کو معاملہ سلچانے کے لیے مزاکرات کی دعوت دی جسے بھارت نے ہمیشہ اسے پاکستان کی کمزوری سمجھا پاکستان کے ساتھ بھارت اگر اپنی ہر درمی کے باعث جنگ کا آگاز کرتا ہے تو بھارت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے پاس اسلامی ممالک سمید ہتے میں چین جیسے تاکستور اتحاد ہی موجود ہیں اگر بھارت پاکستان پر جنگ مسلس کرتا ہے تو یہ جنگ محدود سے لا محدود ہو جائے گی جو حتے میں بڑی تباہی کا باعث بنے گی اور یقینا پاکستان اب پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکا ہے پاکستان کی ایٹیو بام کا شمار دنیا کے بہترین سسٹم میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میزائل سسٹم بھی پاکستان کا ایک بہترین میزائل سسٹم ہے جس کی دنیا بھی مطرف ہے اس لئے بھارت کو کوئی بھی قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا ورنہ تباہی بھارت کا مقدر ہوگی حواتین حضرات آپ کیا سمیتے ہیں کہ اس ٹکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھارت حمد کر سکتا ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کر سکے اس بارے میں ہمیں کومیٹس میں ضرور بتائے گا آپ سے ملاقات ہوگے ایک لئے ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا حیاء رکھے گا اللہ حافظ